عزوان بابر نیبلوں کی فیکٹری کا جائزہ لگایا انگلینڈ کی گلیوں میں گھومتے فینس کو دیدار کر رہایا ادھر کولی نے دھونی کو ہرا کے جیت کا جشن من آیا رسی بی کے گڑے وے مردہ فینس کو جگایا جائشاہ نے ایسی ترلر سکرپ رائٹنگ کا گوبر پرائز پایا یار لوگ کولی کے لیے ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں واہ واہ کر رہے ہیں کہ وہ آئی پیل کے پلی اف میں پہنچ گیا اور دھونی کے لیے پریشان ہو گیا کہ وہ ہار گیا لیکن اصل بندے کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا جس بندے نے یہ سکرپ لکھی ہے اتنی ترلر پوری فلم دیکھ لیتے ہو ہیرو کی واوا ہو جاتی ہے اور بندہ جس بندے نے اتنی کہانی لکھی ہوتی ہے پیاری اور ترلر اس کا کوئی نام ہی نہیں لے دا ہمارے جائشاہ سر یہ جو اتنا حیران کن طریقے سے پہلے رسی بی کو لگتار اس نے ہروایا اور اس کے بعد اس نے سکرپ میں چینجز کی اور آرسی بھی جیتا گیا جیتا گیا اور ابھی رات والے میچ میں دھونی کی ٹیم سے ہار اور کیا تھرلر میچ ہوا یار انکارے سلام ہے جائشاہ سر اس کا نام تم لوگ نہیں لے رہے ہو نا اسی غم میں تو بیچارہ پھولتے جا رہا بیٹھے بیٹھے مین کریکٹر کو تو لوگ بھول گئے ہیں یار اب آئی پیل کے پلی آف سٹارٹ ہو گئے ہیں اب دھونی کی ٹیم انفرشنٹلی بھار ہو گئی ہے اس چیز کا دکھ تو ہے کیونکہ ہمارا تو بھائی وہ بھی فیوریٹ تھا لیکن کھولی کے اندر جو انرجی دکھی ہے نا اس کو دیکھ کے لگ رہا تھا یہ چودہ پندرہ سال کا لڑکا ہے بگیا چڑھا رہا ہے یا فا پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی تجھے اس کو کہتا ہے پیشن اس میچ کے تذکرے تو بہت ٹائم سے چل رہے تھے یہ میچ بہت ایمپورٹنٹ تھا دونوں ٹیموں کے لیے کیونکہ تین ٹیم ہیں تو پہلے ہی کوالی فائی کر چکی ہیں کھولکتا نائٹ رائیڈرز سنرائزرز ہیدر آباد پیٹ کمنز نے اپنا بیس کروڑ حلال کیا ہے بھائی اور راجستان رائیل کی ٹیم بس چوتھی ٹیم کی وجہ سے سوئی اٹکی بھی تھی لیکن لوگ اسی لیے پریشان تھے کہ دونوں ہی مین بندے ہیں یا دھونی کو باہر ہونا پڑے گا یا کولی کو باہر ہونا پڑے گا ان دونوں ٹیموں کا رات کو میچ تھا میچ جیسے ہی سٹارٹ ہوا آر سی بی والے پتہ نہیں کتے کو وٹا مار کے آیا آتی دے مار ساڑھے چار کولی نے جو چھکے ہمارے ہیں بیٹھ بیٹھ کے واو لگتا ہے جیسے بابر آزم سٹرائک ریٹ کے معاملے میں سریس ہو گیا کولی کے بیرے میں بھی لوگ بہت باتیں کرتے ہیں کہ اس کا سٹرائک ریٹ بہت سلو رہتا ہے تو وہ بھی بہت سریس ہو گیا آر سی بی نے سٹارٹ بڑے زبادست کیے درمیان میں تھوڑی سی بارش آئی لیکن پھر سٹارٹ ہوا کولی نے 29 بالوں پر 47 رنز بنایا ڈپلی سی 39 بالوں پر 54 رنز بنا گیا پٹی دار نے 23 پر 44 بنائے کیمران گرین اس کا چننائی والوں نے کیچ چھوڑ دیا پیروں نے سوچا وہ گرین ہے تو خوشی کی نشانی ہوگی سکون کی نشانی ہوگی لیکن اس نے تو ان کو لال کر دیا 17 بالوں پر 38 رنز وہ بنا گیا میکسویل نے 15 پر 16 بنائے کارتک نے 6 پر 14 اور یوں انہوں نے ٹارگٹ دیا 219 رنز کا جب چننائی والے چیز کرنے آئے تو گائک وارڈ کو کپتان بنایا تھا امیس دھونی نے کہ یہ باگ دوڑ سمالے گا اس نے باگ دوڑ کو بھاگ دوڑ سمجھ لیا زیرو پہ ہی بھاگ گیا وہ تم سے نہ ہو پائے گا پچن رویندرہ نے 37 بالوں پر 61 رنز بنائے ہمارے مچل بھائی ٹکو بابا یہ پاکستان سریز میں لیے نہیں آیا تھا کیوں؟ کیونکہ میں IPL میں بیزی ہوں ایم بیزی یہ چار رس بنانے کے لیے بیزی تھا یہ باباٹ اہم ہی ہر واد یہ بیچارے دھونی کو بھی کیا فائدہ یار شیوام ڈوبے کا بھلا ہو وہ 15 بونوں پر ایک تو اس نے 7 رس بنائے اور 7 میں رویندرہ جو اچھا کھیل لیا تو اس کو آؤٹ بھی کرا دیا رن آؤٹ بڑا ینگ سٹر بن کے امپریس کرنے ہی کوش کر رہا چل بھائے جب میں ینگ سٹر آ گیا تو تو یہاں پہ کیا کر رہا اس کو بھار نکال دیا اور ما شاء اللہ خود بھی آؤٹ ہو گیا پھر آر سی بیواروں نے فل چڑھائی کر دی لیکن آخر پر رویندرہ جڈے جو نے بھوت فائٹ کی 22 بونوں پر 42 بنائے بچارہ نوٹ اٹ گیا اور 7 میں امیس دھونی نے 13 بونوں پر 25 رنز بنایا آخری اور میں صحیح مزہ بنا یس دیال تھا بولنگ پر 6 بونوں پر چاہیے 7 رنز دیال فل غصے میار ایسی دیال بھائی کو رنکو سنگھ نے پانچ چکے مارے تھے پچھلے آئی پیل میں وہ میچ جتوایا تھا لیکن اس میچ میں بھی اس نے پہلی بال فل ٹاس کرائی اور دھونی نے لاپا گمائے 110 میٹر کا ٹورنمنٹ کا سب سے بڑا چھکہ اس کو پیل دیا پانچ بونوں پر 11 رنز چاہیے تھے دھونی سامنے کھڑا سب کو لگ رہا یوں جیت جائیں گے چن نئی والے لیکن انفورچننٹلی اگلی بال دھونی کے بلے کے بلکل آگے نکر پہ لگ گئی وہ اوپر کیس چڑ گیا یار میچ انہوں نے بعد میں جیتنا تھا صرف 11 رنز کوالیفائی کرنے کے لیے چاہیے تھے وہ بھی ان سے نہیں بنے 10 رنز اور یوں آرسی بھی ایک تھرلر طریقے سے جیتا اور جو کولی جیت کر اس نے بگے چڑھایا یہ بھاگ رہی چان فان انشکہ بار سے تالیاں بجا رہی ہے ادھر انشکہ تو کولی کو ہاتھ میں لاتی ہے تو اس میں انرجی آتی ہے تو بابر بھائی آپ بھی کوئی انشکہ جیسی دیکھو جو آپ کو بھی بار سے ہاتھ ہلائے کوئی انرجی آئے ہے کیا پتہ ہم ورلڈ کب میں ایسی نکل جائے بھائی آپ کب تک یہ بلوں کی فیکٹریوں میں جا کر صرف بلوں کو ہی چیک کرتے رہو گے کچھ اور بھی کرے نا بابر بھائی بابر اور ازوان انگلینڈ میں وہ بلوں کی فیکٹری میں گئے تھے گریر نکلز ان کی ہے نا جو ان کو سپانسر کرتے ہیں وہ پورا لکڑیوں کو ایسے سٹال بچھا ہوا ایسا لگتا وہ آرے پہ آئے میں جہاں لکڑیاں کاٹتے ہیں نا سمپل مجھے لگا بھائی ان دونوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے ہمارے سٹارز کوئی سائید بزنس تو نہیں کر رہے ہیں وہاں انہوں نے اپنے بلے شلے چیک کیا ورلڈ کپ کیلئے تیاری کر رہے ہیں اور پھر انگلینڈ کی باہر گلیوں میں گھوم رہے تھے مین اور وہاں کا سمپل ہے اتنا وہ رش نہیں کرتے ادھر گلیوں میں گھوم رہے اکا دکا فین مل جاتا اس کے ساتھ بابر سیلفی بنوا رہا ہے رام سے آٹوگراف بھی دے رہا ہے لیکن ادھر بچارے یہی بابر آیا تھا عید پر اپنے پرانے گھر میں اور باہر گلی میں لوگ ایسے اکٹھے ہو گئے تھے جیسے فری میں چاول بٹ رہے ہوں وہ اندر سے رضیہ گنڈوں میں پھس گئی وہ منتے کر رہا تھا خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو لیکن عوام نے نہیں جانے دیا تو اس لیے مجبوری ہوتی ہے ان بچاروں کی یہاں نہیں پھر سکتے لیکن وہاں بڑی آیاشی میں یہ بھی خوش ہوتے ہوں گے وہاں اتنا کوئی تنگ نہیں کرتا ہونے وہاں گلیوں میں گھوم رہا ہے بھائی آیاشی کر لیں آپ لوگ جتنی کرنی ہے کر لیں پاکستان اور انگلینڈ پر ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو بنا دیتے ہیں ایسے آنے والی سریز پر تو اس ویڈیو میں بھائی اتنا ہی صحیح لگے تو یار لائک کر دینا یوٹیوب چینل چھکا مارکو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنڈی کو ٹھن نگر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ کرکے کرکٹ کی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے